آئین یہاں ٹوٹتے ہیں قانون یہاں ٹوٹتے ہیں عدالتیں یہاں ٹوٹتی ہیں اور من پسند ججوں سے اپنی مرضی کے فیصلے یہاں لیے جاتے ہیں ڈکٹیٹروں کو لیجٹمیسی یہاں ملتی ہے اور ریاست کے اوپر ریاست یہاں چلائی جاتی ہے پولٹیکل انجنرینگ کی فیکٹیاں یہاں لگائی جاتی ہیں ووٹ کو عزت یہاں نہیں ملتی اور آٹی ایس یہاں بند ہوتا ہے ووٹ یہاں چوری ہوتا ہے یہاں منتقب حکومتوں کے خلاف دھرنے کروائے جاتے ہیں کروائے جاتے ہیں کیے بھی جاتے ہیں اور کروائے بھی جاتے ہیں حکومتیں یہاں بنائی جاتی ہیں اور گرائی جاتی ہیں اور پارلیمنٹ کی سوورنٹی کا حال تو یہ ہے کہ چند منٹوں میں درجنوں قوانین بلڈوز کیے جاتے ہیں کیا ہم نے مارشلالہوں کو لیجٹمائز نہیں کیا کیا ہم نے فوجی ڈکٹیٹروں کے حکم پر پارلیمنٹ کو توڑنے کے بعد اسے کبھی بحال کیا کیا ہماری عدالتوں نے فوجی ڈکٹیٹروں کو آئین میں ترمیم کی اجازت نہیں دی یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہوتا رہا ہے میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جس کو نہ ہم نے دیکھا ہو نہ سنا ہو نہ جانا ہو آج جج بھی سچ بولے تو نوکری سے ہاتھ دونا پڑتے ہیں کیا یہ ہم سب کے لیے سوچ و فکر کا مقام نہیں کیا آج جج بھی انصاف کے متلاشی ہیں اور ججوں پر دباؤ اور بلیک بیلنگ سے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف فیصلے لیے جاتے ہیں اخبارات میں شہر سرخیاں شائع ہو رہی ہیں کہ کیسے عالی عدلیہ کے جج ٹیلی فون کالز کے ذریعے سزائیں دلوانے اور پھر زمانت نہ دینے کے حکم صادر کرتے ہیں اگر سوال کرنے والے کی زبان کھینچ لی جائے تو اس سے ملک کو تو حل نہیں ہوتے مسائل تو حل نہیں ہوتے اور پھر سوال کرنے والوں کو اٹھا لینے یا غائب کر دینے سے سوال ختم ہو جائیں گے تاریخ قواہ ہے کیا ہم بھیڑ بکریہ ہیں کہ جن کو ہانگ دیا جائے جس طرح مرضی اب یہ معاملہ پاکستان کی بقا اور سلامتی کا ہے اور آئین پوری وضاعت سے بیان کرتا ہے دو ٹوک بات کرتا ہے کہ مقدس وہی ہے جو آئین کی پاسداری کرے اور جو آئین کی دیواریں پھلانگیں وہ مقدس نہیں بلکہ آئین کا مجرم ہے ملک کا غدار ہے آئین کا غدار ہے کہ جب قومیں مایوسی کی دلدل میں پھنستی اور دھنستی ہیں تو پھر اس قوم کے بقا کے سوال جنم لینا شروع ہو جاتے ہیں آج چوہتر سالوں کے بعد قوم پھر سے سوال اٹھا رہی ہے اور ہمیں جواب درکار ہے قوم کو جواب درکار ہے یہ پاکستان کے بائیس کلوڑ عوام کو یہ جواب درکار ہے اور جب تک ان بائیس کلوڑ عوام کو ان کے بنیادی سوالات کا جواب نہیں ملے گا ہماری حالت نہیں صدرے گی بدقسمتی سے موجودہ دور جو ہے جو فریڈم آف سپیچ اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے سیاہ ترین دور ثابت ہوا ہے سیاسی مخالفین ہو صحافی کولم نگار یا سچ بولنے والی کوئی آواز ہو اس کو اپنے سوال کی باداش میں غیب کر دیا جاتا ہے یا قید کر دیا جاتا ہے یا پھر جو کچھ ہوتا ہے سلوک وہ آپ جانتے ہیں گولیاں ماری جاتی ہیں پروگرام یا کولم کی اشارت بند ہو جاتی ہے یا پھر نوکری سے نکلوا دیا جاتا ہے ایسے سیاہ قوانین تیار کیے گئے جن کا مقصد سچ بولنے کی زبان بند کرنا ہے اور یہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ابھی حالی میں دیکھا ہے اور کب سے دیکھ رہے ہیں یہ ہیں خواتینوں حضرات یہ ہیں وہ اسباب جو ہمارے زوال کا باعث بنتے ہیں اور زوال کا باعث بنے ہیں اور پھر کہا جاتا ہے کہ دنیا پر ہم پر ہستی ہے کہا جاتا کہ ہم پر دنیا پابندیاں کیوں لگاتی ہے ہمیں کٹیرے میں کیوں کھڑا کرتی ہے دنیا میں ہمارے کردار پر سوال کیوں اٹھائے جاتے ہیں سیاستدان یا میڈیا انہیں آج جج بھی سچ بولے تو نوکری سے ہاتھ دھونا پڑتے ہیں کیا یہ ہم سب کے لیے سوچ و فکر کا مقام نہیں کیا جج بھی انصاف کے متلاشی ہیں اور ججوں پر دباؤ اور بلیک بیلنگ سے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف فیصلے لیے جاتے ہیں اخبارات میں شہر شہر سرکییں شائع ہو رہی ہیں کہ کیسے عالی عدلیہ کے جج ٹیلی فون کالز کے ذریعے سزائیں دلوانے اور پھر زمانت نہ دینے کے حکم صادر کرتے ہیں اور اگر انصاف کی کرسی پر بیٹنے والے منصف ہی نا انصافی کریں گے تو پھر مجھے آپ بتائیں کہ مواشرہ کیوں کر اور ملک کیوں کر تباہ و برباد نہیں ہوگا خدا نہ خواستہ کیا اس ادارے اور انصاف کی کرسی پر بیٹے منصف کو سوچنا نہیں چاہیے کہ پاکستان کی عدلیہ بین الاقوامی انصاف کے انڈیکس میں کہاں کڑی ہے آئین ہی ہمارے اداروں کی حدود کا تیعن کرتا ہے اور ہمارے مسائل کے حل کی یہی چابی ہے آئین نے لکیر کھنچ دی ہے کہ ذمہ داری کیا ہے اور اسے کسے نبھانا ہے کس نے نبھانا ہے اس سے بڑی بدنصیبی کی بات کیا ہوگی کہ اس ملک کے اندر ڈکٹیٹروں نے سرعام کہا یہاں تک کہہ دیا کہ آئین کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے جسے ردلی کی ٹونکری میں پھینک دیا جائے یہ الفاظ ہیں آپ نے بھی سنے ہیں میں نے بھی سنے ہیں ٹی وی پر بھی سنے ہیں اخباروں میں بھی پڑے ہیں کہیں نہ کہیں سے تشروعات کرنا ہوں گی کیا اس قوم کی قسمت میں یہی لکھ دیا گیا ہے کہ ہم نے دائروں کا سفر ہی جاری رکھنا ہے ستر سالوں سے چہتر سالوں سے دائروں کا سفر شروع کیا ہوا ہے اور آج بھی جاری ہے کیا ہم نے اندھے گونگے یا بہرے ہیں بہرے بن کے رہنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم سب کو مل کر ایک قومی بیانیے پر متفق ہونے کی ضرورت ہے آئین کی پاسداری اس کے ذات وفاداری اور اس کی روشنی میں اپنی حدود میں رہ کر فرائز کی بجاوری یہی ہمارے مسائل کا حل ہے تاریخ گواہ کہ جب معاشرہ اپنے نسبل این کو تیہ کر لے تو پھر ہر رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے یہ پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کا حق ہے کہ ان کو مینائی بے روزگاری اور معاشی تباہی سے نجات ملے انہیں صحت تعلیم انصاف کے بنیادی حقوق محسر آئے اور یہ کسی بھیک یہ احسان کی صورت میں نہیں بلکہ اپنے حق کے طور پہ دنیا اور خطے میں وقوع پذیر صورتحال پکار پکار کر ہم سے اصلاح عوال کی دہائیاں دے رہی ہیں اس لیے میں نے بار بار کہا کہ we have to put our house in order اور ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے تو ہمارے خلاف ڈان لیکس کا ڈراما رچایا گیا جھوٹے مقدمات بنا کر سزائیں دلوائی گئیں اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے رسفہ کیا گیا لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب کو پاکستان کی خاطر اور دستور اور آئین کی حکمرانی کی خاطر رول آف لاؤ کے لیے جمہوریت کی خاطر ایک پلیٹ فارم پر کٹھا ہونا ہوگا ایک قومی ایجنڈا بنانا ہوگا اور اسے قومی تحریک کی شکل دینا ہوگی موسیقی موسیقی